اصلاة خیر شے میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالی کے ایسے ہی موجزات کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالی کا نام پکارنے لگا اور بے شک یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا کرشمہ ہے پیارے دوستو یہ موجزہ کہاں پر پیش آیا کس ملک کا یہ واقعہ ہے اور یہ کس طرح سے پیش آیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتی رہیں پیارے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے تین بچوں کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا جوریز والا بچہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جس کا نام جوریز تھا اس نے عبادت کے لیے ایک مابد خانہ تعمیر کیا ہوا تھا ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اسے آواز دی اے جوریز مجھ سے کلام کرو مگر جوریز ایک بہت ہی عبادت گزار اور عابد شخص تھا اس لیے وہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول لہتا اس کی ماں نے جب اسے جا کر پکارا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ یا اللہ ایک طرف میری نماز ہے اور دوسری طرف والدہ ہے اب کیا کروں نماز پڑھتا رہوں تو کہیں میری والدہ ناراض نہ ہو جائے اور نماز چھوڑتا ہوں تو اللہ ناراض نہ ہو جائے اب وہ اس کشمکش میں ہے کہ نماز پڑھتا ہوں یا والدہ کی سنوں وہ نماز میں مصروف رہے اور والدہ نے جب دیکھا کہ جریز نماز میں لگا ہے میری طرف تو توجہ ہی نہیں کر رہا تو وہ چلی گئی پھر دوسرا دن ہوا تو پھر آئی اتفاق سے آج بھی وہی عمل بنا ہے کہ والدہ نے جب اپنے بیٹے کو مخاطب کیا کہ بیٹا اس وقت بھی نماز میں مصروف تھا اپنا نماز کو چھوڑ سکتا اور اس طرف والدہ تھی اسے لبے کہنا بھی ضروری تھا لیکن پھر یہی مناسب سنجھا کہ نماز کو ہی جاری رکھا جائے تو ایسے میں ماں پھر سے واپس چلی جاتی ہے تو تیسرے دن پھر سے آئی تو اب بھی وہی معاملہ تھا کہ جریز نماز میں مشغول تھا اور اس کی ماں نے آواز دے کر بولایا لیکن وہ متوجہ نہ ہوا اور اس کی والدہ ناراض ہو کر واپس چلی گئی اور غصے میں آ کر بدعا دی کہ اے جریز تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا موہ نہ دیکھ لو اب یہ دعا جو کہ ایک ماں کی تھی تو اس ماں کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریز عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کا جریز سے کہا مگر جریز بہتی نیک اور عابد شخص تھا اس نے انکار کر دیا کوئی توجہ نہیں دی اس کی بات پر اپنی عبادت میں مشغول لہا اور عورت وہاں سے ماجوس ہوئی اور چلی گئی اور اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے ایک چرواہے کے پاس چلی گئی اور اس سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروائی جب واحش خواہش کی تکمیل کے بعد وہ حاملہ ہو گئی فی جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا یہ کس کا ہے تو عورت نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے اور جریز سے اپنا بدلہ لینے کے لیے نام لے دیا کہ یہ جریز کا بچہ ہے لوگ یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور شدید غصے میں آگئے کہ ایک طرف تو وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشکور لہتا ہے اور دوسری طرف زنا کاری کرتا ہے جب لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد شخص کو مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا جب یہ سارا معاملہ ہوا تو جریز نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائیوں کیا بات ہے تم مجھے کیوں مار رہے ہو انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ایک طرف تو تم عبادت کا ڈھونگ کرتے ہو دوسری جانب یہ بدکاریاں بھی کرتے ہو جب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکور لہتا تھا یہ سارا معاملہ سننے کے بعد بہت پریشان ہوا یہ سارا ماجرہ سن کر بہت ہی پریشان ہوا کہ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا تو یہ لوگ مجھ پر ایسا چہوں الزام لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی تو پھر جریز نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ لوگ لے آئے جریز نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اور جسے تو چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے یہ لوگ آج مجھے بندرام کر رہے ہیں تحمت لگا رہے ہیں مجھ پر آج تو ہی میری عزت کو بچا جریز نے اللہ سے دعا کر کے اس بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھوکا لگایا اور پوچھا یا غلام اے بچے من ابو کا تیرا باپ کون ہے اللہ نے اس بچے کو قوت قوائی بخشی اس کو بولنے کی حمد دی تو وہ بچہ بولا کہ میرا باپ فلا بکریوں کا چرواہا ہے جریز کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت ہی شرمندہ ہوئے اور جریز سے معافی مانگی فیر دریافت کیا کہ اب بتاؤ کہ تمہارا معبود خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دی انہوں نے کہا کہ نہیں ملٹی کا ہی رہنے دو اور اس کے بعد پھر وہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا پیارے دوستو یہ واقعہ بلکل سچا ہے اور زمانہ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کی دور کا ہے اس کے سارے راوی آلہ درجے کے قابل احتماد ہیں اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے تو پیارے دوستو یہ واقعہ تو بنی اسرائیل کا تھا لیکن آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک بچہ بھی پیدا ہوا کہ جو پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام لینے لگا پیارے دوستو دنیا کی دیگر گیر ممالک کی طرح بھارت میں بھی مسلمانوں کو شروع سے لے کر اب تک کا سکھ کا سوشن نہیں ملا ہی بھارت میں ہندو انتہا پسندی عروج پر تھی اور آج تک ہی انیس سو بانوے کا واقعہ تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جب بابری مجید کو شہید کیا گیا تو اس واقعے میں ملوث ایک ہندو اپنی کہانی بجان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مجید کی بے حرمتی کیا کرتا تھا اس کے علاوہ دیگر عبادت خانوں کی بھی بے حرمتی کیا کرتا تھا کافی عرصہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی لیکن اولاد جیسی نمس سے محروم تھا اسی وجہ سے وہ کافی ڈپریشن کا شکار تھا کہتا ہے کہ میرے گھر کے پاس ایک مجید تھی اور پانچ وقت کی اس میں ازان اور نماز بھی ہوتی تھی تو میں اپنے گھر میں ڈسٹرب ہوتا تو اپنے گھر کے کھڑکیوں کو بند کر دیتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی آواز میرے گھر میں نہ گونجے لیکن پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری بیگم امید سے ہو گئی اور نو ماہ بعد میں باپ بن گیا لیکن جس وقت میری بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کا پہلا جو منظر تھا وہ دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا کیونکہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا ورد کر رہا تھا یہ منظر دیکھتے ہی میری روح کام گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو میں نے فوراں توبہ کی اور اللہ کے حضور اپنے کیے گئے گناہوں سے معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کر دارہ اصلاب میں داخل ہو گیا کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موجزہ دکھا دیا تھا کہ میں ازان کی آواز تو اس کی زبان سے بھی اللہ اللہ جاری ہے ایک معصوم نوزائدہ بچہ جو بول نہیں سکتا ہے اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہے وہ یقیناً اللہ ہے اور اسی نے مجھے بے شک اتنے عرصے کے بعد اولاد جیسی نمس سے نوازا ہے تو پیارے دوستو جیسے ہی یہ واقعہ لوگوں نے دیکھا تو بہت ہی سارے لوگ وہاں پر بہت سارے ایسے بہت سارے لوگ جو دین اسلام کا مزاق اڑا دے تھے مجد کی بے حرمتی کرتے تھے یہ واقعہ دیکھنے کے بعد وہ بھی دارہ اسلام میں داخل ہو گئی تو پیارے دوستو بے شک اللہ تعالی کی نشان یا عقل والوں کے لئے موجود ہیں اس کائنات میں پیدا کردہ ہر شے کے اندر اللہ تعالی کی قدرت کی نشان یا نظر آتی ہیں بس اللہ جیسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے تو بے شک پیارے دوستو اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ